شیرا صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی ابھی یہاں جب گفتگو کر رہا ہے شہزاد صاحب ترون نے فرمایا کہ جی ابھی خوش کے ناخن لے لیں حکومت یا وزیر داخلہ جو ہیں اور کہیں نہ کہیں مذاکرات جو ہیں ٹیبل ٹاک جو ہے اس کی جانب آئیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ابھی بھی ٹائم ہے کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں خاص طور پر ابھی جس طرح سے ہمارے ریپورٹرز ریکورٹ کر رہے ہیں کہ جی اب تو ایک بڑے آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے مذاکرات کی راہ اپنانے کی بجائے شہراد صاحب تینکیو باری مچھ آسمہ اگر میں اپنا ٹائم سرنڈر کر کے کاشی کو دینا چاہوں تو شاید آپ اطراز نہ کی دیکھیں کیونکہ کبھی کبھی وہ میریٹ کی بات کرتا ہے اور آج تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ڈی میریٹس میں کہاں پہ ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی آپ کے دل کی بات کہہ دی نا انہوں نے آج میریٹ کی بات میریٹ کی بات جی موسیم مکویز آپ کے حوالے سے میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ جس دن وہ چاہیں گے نا اس دن وہ وزارت داکلہ کا کلمدان چھوڑیں گے پاکستان میں آپ کو ایسے طاقتور ترین اشخاص یا شخص کبھی کبھی ہی ملتے ہیں اور کہیں کہیں ہی ملتے ہیں جن کے بعد بے باق جس عوضے پہ وہ چاہیں رہ سکتے ہیں اور جو پوستنگ پوزیشن کو چاہیں وہ لے سکتے ہیں اور دلوا سکتے ہیں تو اگر وہ چاہیں گے تو خود ہی اس کو چھوڑیں گے سوہتے کو نہیں تو کوئی ان سے یہ عوضہ نہیں چھڑوا سکتا اور ماضی میں بھی اس کی ایک کوشش کی گئی تھی دوسری گزارش دیکھیں جو کاشید کی بات ہے اس کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ موسیم نکوی صاحب انفورچونیٹلی ایک سیاسی بندہ نہیں ہے اور یہاں پہ اس سارے معاملات میں جو جو نیگوسیشن کی جا رہی تھی وہ دونوں طرف سے جو نیگوسیشن کی جا رہی تھی ام سوری وہ تھوڑا نون پلٹیکل سائٹ پہ تھا ایک طرف سے موسیم نکوی صاحب کی زیت تھی اور دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ کی زیت تھی اور دونوں ہی نون پلٹیکل بندے سے تو کہیں نہ کہیں اس کا آپ کو ریزرٹ سامنے نہیں آ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہ ایک بات نکل رہی تھی کہ خان صاحب اگری کر رہے ہیں کہ سنجانی کی طرف لے جائے جائے مگر بشرا بی بی نے انکار کر دیا تو بہت ملٹی پر چیزیں نکل رہی تھی ابھی بھی جسے ہم بات کر رہے ہیں یا تو بریسٹر سیح کی ملاقات شروع ہو چکی ہوگی یا شروع ہونے والی ہوگی بریسٹر سیح کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے حلکوں میں بڑے اترازات پائے جا رہے ہیں اور وہ انہیں امپائر کا بندہ سمجھتے ہیں بارہ کہیں نہ کہیں نیگوسییشنز کا عمل جاری ہے اور یہ ٹیبر ٹاک کے ذریعے ہوگا جہاں تک بات ہے کہ اندر آنے دیا گیا تو میں اس پر تھوڑا سا اختلاف یہ رکھوں گا کہ اندر آ گئے اور آ ایسے گئے کہ جو بڑھ کے ماری میں وہ ریلائز ہوا کہ ان کے لیے روکنا ناممکن ہو گیا تھا اور وہ اتنا بڑا موقع تھا کہ وہ آتا چلا جا رہا تھا اور جو اس کے راستے میں آ رہا تھا اس کو رونتا چلا رہا تھا آخری گزاری یہ کروں گا کہ دیکھیں اوری طور پہ یہ معاملہ محسن نکوی کا یا حکومت پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے اس سے لکھوں کروڑوں لوگ سفر کر رہے ہیں پورے پاکستان خاص طور پہ پنجاب میں ابھی بھی لاہور میں موٹر ویز بند ہیں رنگ روڑ بند کر دی گئی کارباد بند ہے بہت ساری جگہوں پر انٹرنیٹ بند ہے ابھی آپ شاہے کورو نوشی کمی ہونے لگی ہے پیٹرل پمپس میں وارنگ دیتی ہیں لوگوں کا قصور کیا ہے اور میں ابھی لاہور کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں اسلامباد کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو الڑی سفر کر رہے ہیں کال پھر سکول کالجیز سارے انسٹیٹوٹس بند کر دی گئے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ جو سیانے لوگ ہیں جو سمجھ در لوگ ہیں جو پولیٹیکل نگوسیشنز پر بلیو رکھتے ہیں ان کو ڈال کے اس کا پولیٹیکل حل نکالا جائے آپریشن کی تیاری ہوگی ریزیسنز بھی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ خون ریزی ہوگی اور ہم اس موقع پہ لاشوں کے متحمل نہیں ہو سکتے چاہے وہ سیکیورٹی پورسز بھی خدا نہ کھاتا ہوں یا عام عوام کیوں پی ٹی اے ورکرس کیوں شرح صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی آپ کسی اصل مسئلے کی بات کر رہے تھے اس میں تھوڑا یہ بھی آٹ کر دیجئے گا جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں لیکن بی بی جو ہیں وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اختلاف یہاں پر بھی تھا تو ابھی اگر مذاکرات کیے جاتے ہیں تو پھر کس کی فائنل کال ہوگی کس کی بات سنی جائے گی بانی کی مرضی چلے گی یا بشرا بی بی کے آسما سب سے پہلے تو یہ کہ جو میں بات کہہ رہا تھا یہ اگر گارنمنٹ نگوسیشن پر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے نگوسیشن پر نہیں آئی تو وہ سٹریٹ پاور ہے جو انفورسنیٹلی ہمیشہ تھی ہیں ملن میں اور پیپلز پارٹی میں اس طرح سے نظر نہیں آتی مولانا صاحب پھر بھی کچھ حد تک نکالنے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو یہ سٹریٹ پاور نے گارنمنٹ کو ناکو چنے چبوئے ہیں اور گھٹنوں پر لے گیا ہے نمبر ایک نمبر دو لیکن اصل جو کاشیف کی بات ہے وہ فیکٹ ہے مگر جو پاور ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور بشرا بی 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 جو ساری کی ساری شرائط پہ خاص طور پر جو مین شرط ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے اسی پہ چاہ رہی ہیں تو جو خان صاحب چاہیں گے ہوگا ہوئی مگر یہاں پہ ہے گیپ آف کمیونکیشن اگر یہ بشرا بی بی کو وہاں پہ لے جائیں یا خان صاحب کے ساتھ ان کی کمیونکیشن کرا دیں which is not so difficult for the government so things can easily be settled now اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو بشرا بی بی نے وہ سٹیٹمنٹ دی تھی کوئی دن پہلے جس کے اوپر ان کے اوپر مقدمات مقدمات آ رہے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ سٹیٹمنٹ کئی کنٹروورسی سٹیٹمنٹ ضرور تھی مگر انہوں نے ایک تو اس ملک کا نام نہیں لیا دوسرا یہ ہوا کہ یہ یومرس نہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو اس ملک میں ٹرانسفر کر دی جائے گا اور کئی چیزیں اس میں ہو ستی ہیں تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ جو کنٹروورسی تھی وہ آٹومیٹیکلی دم توڑ دی اب یہ جو انہوں نے اپنی پولیٹیکل اپنی دل دکھائی ہے یا اپنا سمجھ بوئی دکھائی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی اس پہ گائیڈنس لے رہی ہے اور کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی پوری مشاورت ہے اور فائنل کال عمران خان کی ہوگی اس کے علاوہ یہاں پہ نہ یہ دھرنا واپس جائے گا نہ یہاں پہ کچھ اور ہوگا شیراز صاحب آدھتے آدھتے تو پہ خود بگاڑی نا دس سال پہلے اب وہ وہی چیز demand کر رہے ہیں آج آسما میں کچھ چیزوں کو elaborate کروں گا ہمیں اس چیز کو realize کرنا ہے سب سے پہلے کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی activity کی ہے پاکستان کی سب سے بڑی activity پچھلے تین دن میں بیلاروس کے صدر کا visit ہے یا جو protest چل رہے ہیں یا جو ongoing issues ہو رہے ہیں وہ ہیں میرا کہہلا یہ new sense میں سب سے بڑی چیز ہے نمبر ایک نمبر دو whatever the multiple factors نوشاد are talking about as well مگر ہمارے media ethics کہاں پہ fall کرتے ہیں unfortunately ہم کسی بھی ایک media ethics جس کے بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں ہم کہیں پہ fulfill کرنے کے لیے نمبر تین بات یہ ہے کہ آپ نے اس وقت دکھایا وہ اس وقت سب سے بڑی activity for multiple reasons آج بھی activity آپ کا جب gatekeeping element آگیا نہیں شراث صاحب ماظرہ چاہوں گا ابھی آپ کو بڑا بڑا بڑھ گزرے گا ابھی آپ ابھی آپ اس جگہ پر میری بات سو لیجے شراث صاحب لوگ جائیں گے سوشل میڈیا کی طرف شراث صاحب نشاہ صاحب مجھ کہنا چاہر ہیں بس ایک سیکن کے لیے رکیے گا شراث صاحب جی نشاہ صاحب شراث صاحب مگر خدارہ میڈیا مالکان میڈیا مینجر باقی پولیسی میکر اس چیز کو ریلائز کریں کہ لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے لوگوں کا گرچ کہاں پہ ہے لوگ آپ آپ کو پسند نہیں کرتے لوگ نہیں سمجھتے آپ ان کے دل کی آواز ہیں یا آپ ریالسٹک چیزیں دکھا رہے ہیں